السلام علیکم المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زانب میں آپ کی بہن اندلیب زہرہ مرزا حاضر خدمت ہے اور تحفہی آلی مدد پیش کرتی ہے معزز ناظرین و ناظرات آج کا پروگرام بھی سپیشل اپیسوڈ ہے ماں کے بارے میں آج ہم نے ماں کو ٹیوپیٹ پیش کرنے کے لیے مردر ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں رکھا ہے تا کہ ہم سب مل کر اپنی ماں کو سلام پیش کر سکیں اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب ماں کو خلق کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ ذرا شبنم کی تھنڈک پھولوں کی مہک کلیوں کی چٹک کوئل کی کوک بلبل کے نغمے چکوری کی تڑپ سمندر کی گہرائی دریاؤں کی روانی موجوں کی تڑپ اور تیزی اور صبح کا نور چاند کی چاندنی اور سورج کی تمازت لے کر آؤ تا کہ میں ماں کو خلق کر سکوں تو یہ ماں ہے جو خود گیلے بستر پر سوتی ہے جو خود بھوکی رہتی ہے جو خود سختی اٹھاتی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسے نسلوں کو خلق کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حسین ترین تخلیق ہے اور اس کی قدر کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے دیکھئے اللہ نے ماں باپ کو نعمت قرار دیا اور یہ نعمت ایسی ہے جس کی ہم سے پوچھ کی جائے گی کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کی یا نہیں کی تو آج مدرڈے تو ہے ہی میری طرف سے المہدی فانڈیشن کی اور پیام زینب کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو اس دن کی بہت بہت مبارک بات ہو اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آج کی پروگرام آج کے پروگرام کی ایک خاص بات ہمارے ساتھ محترمہ ہمیرہ صدیقی صاحبہ کی موجودگی بھی ہے کہ آج یہ تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ آپ سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ربیولول کے ایک پروگرام میں بہت خوبصورت حدیعہ حائی نات پیش کیے اور آپ سب نے اس پروگرام کو بہت ہی سراحہ تھا ماشاءاللہ سے بہت پیاری نات پڑھنے والی ہیں اس کے علاوہ سوشل ورکر ہیں بہت بڑی فانڈیشن کی یہ چیئر پرسن ہیں اور فانڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں اور بہت کچھ ماشاءاللہ سے اس کے تحت خواتین کے لیے خاص طور پر کام کر رہی ہیں یہاں امریکہ کی سرزمین پر اپنی سرزمین کی لوگوں کے لیے خدمت کر رہی ہیں اور یہ بہت بڑا کام ہے اور ہمارا سلام ہے ایسی ماں پر ایسی خواتین پر کہ جو نامسائد حالات کے باوجود اتنی محنت سے کام کرتی ہیں تو ہمارا اسلام علیکم آپ کے لیے بھی اور سب ناظرین کے لیے بھی تو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آج پھر آپ تشریف لائیں پیام زینب میں تو پوری خواتین کی طرف سے آپ کو بہت ویلکم کہا جاتا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آکر بہت اچھا لگ رہا ہے آج کا دن خاص طور پر ہم بھی صبح سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بچوں نے ناشتے بنائے لیکن میری امی میں لکی ہوں اس بات میں امی میرے پاس ہیں آج کل تو ماشاء اللہ ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا باقی بہنیں جیلس ہو رہی ہیں اس آہم دن پر کہ امی آہم کے پاس ہے بہت بڑی بات ہے تو بچوں نے آج آپ کے ساتھ خاص طور پر ٹائم سپینٹ کیا تو انہوں نے آج اس دن کو سمجھا سمجھتے ہیں کسی حد تک تو بچپن میں تو یہ تھا یہ کارڈ لا دیا پھول لا دیا کام ختم ہو گیا لیکن اب آج سمجھایا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو آج میرے لئے کک کرو آج میرے لئے کلین کرو بیٹا میرا کالج پہ ہوتا ہے ساتھ نہیں رہتا چھوٹا اللہ تو وہ بھی آیا ماشاء اللہ پھر ماشاء اللہ پھر کٹھے ناشتہ کیا میری بیٹی نے تھوڑا ککنگ وغیرہ کی تو اب وہ لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں خیر سے اب جائیں گے تو پھر شام ساتھ بچائیں گے میک فون کال لے لوں تو یہ فون کال جو ہے یہاں میرے سل فون پہ نہیں آپ دوسرے نمبر پہ کال کیجئے تمام بہنوں کو میں ہر دفعہ یہی ریکویسٹ کرتی ہوں انہیں شاید یہ آسان بات لگتی ہے 4844614349 پہ کال کیجئے تو مدر ڈے سیلیبریٹ کیجئے اپنی ماں کو سلام پیش کیجئے اور خاص طور پر میں اپنی امی کو آج کا یہ پروگرام اپنی جو میرے حصے کا پروگرام ہے وہ میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کروں گی اور ان کے لیے خاص طور پر میری امی کے لیے شیئر کہ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے تو میں ہمیرا یہ کہوں گی کہ مجھے زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی کام کرنا ہے بھی سپیچ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے بس امی کو بتا دینا ہے ہم ہی میں نے یہ کرنا ہے اور خود بے فکر ہو جانا ہے اس لیے کہ ماں دعائیں کرتی ہے ماں سجدے میں چلی جاتی ہے اور ماں کی پکار اللہ تعالیٰ کے تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے تو آپ کے یہ کہ ماں ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو ماں کی قدر کس طرح سے کرنی چاہیے کیسے خیال کرنا چاہیے لیکن اگر ہم اپنے اوپر لیں اس بات کو پہلے تو جب چھوٹے ہوتے ہیں اتنا سمجھ نہیں آتا یہ ہوتا ہے کہ شاید ماں باپ ہر چیز کو پروائیڈ کرنے والے ہیں تو بس ان سے ہم نے لینا ہی لینا ہے لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے اور خاص طور پر جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچوں سے واسطہ پڑتا ہے کہنا چاہیے تو پھر ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں اصل میں چیزیں اس سے پہلے سب کچھ زبانی چل رہا ہوتا ہے زبانی کلامی تو جیسے جیسے پھر ہم بچوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اچھی سے اچھی چیزیں خدا سے ان کے لیے مانگتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی یہ سب کیا لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اگر اومر کے کسی شروع کے حصے میں یہ احساس ہو جائے تو ہم شاید ان کا کچھ قرض اتار سکیں شاید ہم ان کی کچھ دیکھ رکھ کر سکیں کچھ ان کو لوٹا سکیں اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے صحیح بات بلکل ٹھیک بات ہے اس طرح ہی ہے کہ وہ خالی پھول لائے اور کارٹ دے کے جاننی چھوڑنے والی میں میں نے یہی کہا کہ آپ نے لیے آج کک کریں آج کلین کریں اس بات کو بہت اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ بھئی مدر ڈے صرف ایک دن کے لیے تو نہیں ہر ڈے مدر ڈے ہونا چاہیے بلکل ہر ڈے مدر ڈے ہونا چاہیے لیکن کچھ بچے جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے خاص طور پر جب اس دن سپیچی سنتے ہیں نغمیں سنتے ہیں نظمیں سنتے ہیں باتیں سنتے ہیں اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں تو شاید کسی بچے کے دل میں خیال آ جا اور وہ اس طرف لوٹ آئے اس لیے بھی یہ دن اور ہمارے تو سب سے پہلے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنابِ خدیجہ اسلام علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اپنی پیاری شخصیات کے لیے آپ دن وقت مقصود کر سکتا یعنی کہ ایک سال کے بعد ان کا غم ختم ہو گیا ہرگز نہیں لیکن اس مسلسل وہ یاد اور وہ دن جب کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس قدر شدید احساس ہے کہ ہم نے کچھ وقت اس کے لیے مقصود کر دیا پھر اس وقت کے ساتھ کو ساتھ لے کر اس کی یادیں آگے ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں تو میں یہاں کچھ ضرور ایک نظم سنانا چاہوں گی مجھے اپنی آگوش شفقت دے دو یعنی ماں جب پاس نہیں ہوتی تو پھر بچے کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی آگوش شفقت دے دو میرے ماتھے پر لب محبت رکھ دو مجھے میٹھی لوری سنا کر میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی تھندک میں چھپا لو اے ماں مدت ہوئی میں رویا نہیں ہوں کئی راتیں کٹ گئیں میں سویا نہیں ہوں تو نید وہی ہوتی ہے جو ماں کی گود میں آتی ہے اس کے بعد آپ ترستہ ہی رہ جاتے ہیں اس کے لئے تو میں ضرور کچھ ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ آج کے اس خوبصورت موقع پر آپ اپنی امی کو اٹریبیوٹ پیش کریں اور کچھ سنانا چاہیں اگر تمام ماں کی طرح میری ماں نے بھی بہت محلت کی اور جس زمانے میں انہوں نے ہماری پیرنٹنگ کی اس وقت شاید کام اور بھی زیادہ سخت ہوتے تھے تو ان کو سارے کام کرنا ساتھ ساتھ میں ہماری ایڈوکیشن میں بہت ان کو انٹرسٹا خاص طور پر سب ہم چار بہنیں ہیں تو ان کو یہ تھا کہ جل سے جل سب زیادہ سیادہ عالی تعلیم حاصل کریں اور کچھ نہ کچھ زندگی میں اہم کریں ٹھیک بہتہ اور ماشاءاللہ ابھی تک بھی وہ ان کی ان کا ہاتھ ہماری بیک پہ ہوتا ہے بے شک وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ اچھی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا بچوں کے لئے خود اپنے کام کر رہے ہیں تو ماں کو ہم سلام کر سکتے ہیں اور ماں کے لئے ہم بہت دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام نرم اور اچھی چیزیں فراہم کرے اور ہم وہی ہے کہ تمام ماں کی طرح ہم ان کا قرض تو نہیں اتار سکتے لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ما شاء اللہ اگر وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کچھ اپنی خدمت سے کچھ ان کی رفاقت سے فائدہ اٹھا سکیں اور مزید ان کی دعائیں لے سکیں میں کال لے لوں جی اسلام علیکم ہلو میرے خیالے کال ڈراب ہو گئی ہے آپ دوبارہ سے نمبر ڈائل کیجئے تاکہ آپ کی خوبصورت آواز ہم سن سکیں جو بھی میری بہن تھی جو اپنی ماں کو پیش کرنا چاہتی ہیں ضرور کال کریں جی تو بس یہی ہے کہ الحمدللہ جن کی ماں حیات ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں انہیں خوش رکھ سکیں اور جو نہیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے بچوں کو اتنا اچھا کرے کہ ان کے دلوں میں ٹھنڈک وہاں بھی رہے بے شک بے شک بلکل بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلو کرو میں جب چھوٹی تھی تو میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلو کیا ہوا ہماری حفاظت کرتے ہیں تو پھر ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلو کیسے کر سکتے ہیں اب آ کے خیال آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ماں باپ کو ہمارے حسن سلو کی ضرورت پر جاتی ہے وہ جو ہمیں انگلی پکڑ کے ہمیں تھام کر چلتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہر لمحے ایک ایک قدم ہمیں چلنا سکھاتے ہیں ہمیں بولنا سکھاتے ہیں ہمیں دین سکھاتے ہیں اور خود مشکلیں سہ کر ہمیں بہترین سے بہترین اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں تو تاکہ ہم دنیا میں بھی کسی مقام اور کسی مرتبے تک پہنچ سکیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جب ان کی ہڈیاں کمزور پار جاتی ہیں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے پھر اولاد نے حسن سلو کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اور یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے احسان کرو تو احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہے اور جتانا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دیا اور ہم نے آپ کو یہ سوٹ لے کے دیا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ماں جب گیلے بستر پر سوتی ہے ایک دفعہ تو ایک رات کا حق بچہ دار نہیں کر سکتا تو یہ باتیں ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق دے جتنا حرصہ وہ ہمارے پاس ہیں تو اب آپ سنائیں کیوں میرا کیا سنائیں گیا یہ پنجابی کا ایک کلام ہے ماں کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے بہت کچھ سنا گیا ہے بس یہ مجھے کچھ بہت اٹریک کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دل کو ضرور ضرور اے دیاں گوڑیاں جگتے چھا ماں لب دیاں نہیں دور جاوانیک بارتے ماں ماں لب دیاں نہیں اے دیاں گوڑیاں جگتے چھا ماں لب دیاں نہیں دور جاوانیک بارتے ماں ماں لب دیاں نہیں پتر بھا میں لکھ جہان تو مندے نے ماما اکھن سارے جگتوں چنگے نے اور کسے تو اینج وفہاں لب دیا نئی دور جاون اک وارتے ماما لب دیا نئی مندہ موں جو بول جو نکلے ٹوک دیا چنگی مالی تھا تو ماما روک دیا مفتو چین نا نیک سلاما مل دیا نئی دور جاون اک وارتے ماما لب دیا نئی مادے وانگو کنے درد وٹانا اے اے میں بوا کھڑ کے اکینے آنا اے اے میں رولا پانا کا وان مر دیا نئی دور جاون اک وارتے ماما لب دیا نئی یہ اسی چیز کو میرا خیال ہے مجھے تو بہت زیادہ جذباتی سا لگتا ہے لیکن بلکل صحیح اکاسی کرتا ہے جذبات کی کہ وہی بات کہ تو آپ سمجھیں ان کے جذبات کو اور ان کے لیے جی بلکل جب وہ ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کو صبح پہنچا سکیں اور ان کی اہمیت اور ان کی محبت کا احساس کر کے ان کے خوشی سے اپنی زندگی میں شامل رکھ سکیں بے شک کیونکہ ایک دفعہ کھو دیا تو پھر ہم ہمارے پاس اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہو سکتا بے شک بے شک تو اتنا خوبصورت آپ نے بس اس کے اتنی اشار آپ نے پڑے جی بہت خوبصورت تھا اب آپ دیکھئے کہ یہ ماں ہے اور ہم نے ویسے تو ہر رشتے اپنی جگہ بہت ضروری ہے اور ہر رشتے کی ہم نے قدر کرنی ہے جب آپ کے پاس وہ رشتے موجود ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس نہ رہیں ہم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ہم نے ان کی کیر کرنی ہے اور ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے لیکن ماں جو ہے اس نے تو اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیا ہوتا ہے اپنی صحت اپنی عمر اپنا سب میں کال لے لوں جی اسلام علیکم جی بلکل ٹھیک آپ کون بات کر رہے ہیں مونہ بات کر رہی ہوں یوکے سے جی کون مونہ یوکے سے جی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مونہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں جی میں بلکل ٹھیک ہوں بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ میں اتنی خوش ہوں کہ آپ کو اگزا نے اتنا بلاند رسوہ دیا ہے اور اتنا اچھی اچھا پلینٹ فرم دیا ہے کہ آپ خواب ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کی نمائن کی آپ کا رہنگی بہت اچھا لگا مونہ آپ نے کال کی یوکے سے اور میرا تو دل آپ سوچ نہیں سکتی کہ اس خوبصورت دن پر میں اللہ تعالی نے مجھے اتنا بڑا توفہ دے دیا آپ کی شکل میں تو آپ خود کیا کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کی پیار کے لیے اور میں آپ کی دعا سے یوکے میں پادری بانتی ہوں میرے ہرسمن بھی پادری ہیں اور میں نے بھی حجید پادری کیا ہے تو میں ہوتا ہے شکریہ کرتی ہوں لیکن دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ مذہب جو ہے جاتا ہے کہ سب مذہب بہت اچھی ہیں اور ہوں دوسری سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور پچھ پر سے دیکھیں ہمارے تو پاکستان میں محبت بھی پاکستان میں میں موزمان بحیر ساپتی ساپنا بہتنا بیٹھنا کھانا پیٹھنا تم کی آواز مائی کی مچی کی مطبی غیر محبت بھی پر خود آواز بھی کچی اچھی ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے اور اس انسانیت کے رشتے کے آگے تو باقی اور کوئی بات ہے ہی نہیں بہت خوبصورت تو اب میری طرف سے سب سننے والی پہنوں کو ہپی مترسرے اور کھائیوں کو بنی کیونکہ くے جو ماں ہے وہ انسان کے گردان پلی اس کی شکسیت پنانے میں میں کہتے ہیں کہ ماں ہی وہ وہ پہلی درستہ ہے بالکل بالکل ٹھیک تو خدا ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے اور جن کی ماں ہے میں سو گئی ہے اس کو خدا کو پیاری ہوگی ہے ان کے لئے بھی میں تزلی اور اتنار کی دعا کرتی آمین تو مونہ آپ خود بھی ماں ہیں ماشا اللہ میرے چار پچے ہیں اچھا ماشا اللہ میں خدا کر شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے سب سے بڑا درجہ دیا کہ ایک ماں بنایا تو کیا یوکے میں بھی آج مدرز ڈے منایا جا رہا ہے یا آپ لوگ یوکے میں نہیں ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں ہے فیس بک کے توسط سے اور میرے پیرنس کہ وہاں بہترین ہے میرے ماں بابی تو مجھے پتہ کیں پاکستان حدی فارے اچھا بہت اچھا اچھا تو ہم نے بڑا فرائی اور آج میں سب پہنوں کو اپنے پروگرام کی تفسر سے ہیپی مدرز دے کیتے ہیں اور دھیر ساری دعائیں اور میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں بننا جو ہے بڑا اور دیکھیں ضرور نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہم جنم دیتے ہیں تب ہی ہم ماں ہیں بلکہ ہم اپنی قوم کی ماں ہیں ہم اپنے جترے بھی جو بچے ہیں سارے ہمارے بچے ہیں بے شک بالکل تھی تو چلیں خدا آپ کو بڑی برکت دے خوش رہیں آباد رہیں اور ایسی آپ بزورت پروگرام کرتے رہیں بہت شکریہ آمین اور مونا خوش رہیں آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے اور میں اس ایکسائٹمنٹ کے بعد اب آپ کو ضرور کال کروں گی پروگرام کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ یوکے سے مونا تھی میری یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اتنی شوخ و شنگ اور اتنی ہسی مزاق کرنے والی لڑکی آج ایک پادری ہے اور یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ یوکے میں ایک ایشین لڑکی اگر جا کے پادری بنے اور کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر بھی پادری ہیں تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور انہوں نے بات کی کہ انسانیت کا رشتہ جو ہے وہ مذہب سے بالاتر ہو کے ہے ظاہر ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کے حقوق پوچھے گا اللہ نے تو جانوروں کے حقوق بھی ہم پہ رکھے ہیں تو ہم تو آج ماں کا جو دن منا رہے ہیں تو یہ حقوق ہی کی سیلیبریشن ہے بلکل صحیح بلکل تو میں یہ کہوں گی اور میں اپنے مائک پہ بیٹھے ہوئے جو اپنی ٹیم کے ممبر ہیں ان سے کہوں گی کہ مائک کی آواز پیچھے سے زرہ انچی کیجئے تاکہ ہمیں فون کی آواز ٹھیک طریقے سے آ سکے تو اب دیکھئے میرا دل اور زیادہ ایکسائٹمنٹ سے کر گیا ہے کہ یہ ہمارا جو پیام زینب کا ماشاءاللہ سے کمبہ ہے اور یہ کمبہ ہمارا بڑھ رہا ہے پرشتی دفعہ ہمیں الگوران سینٹر کے اس پروگرام میں ہمیں کالز آئیں پاکستان سے بھی کالز آئیں ویسے ہمیں ٹورانٹو سے کالز آتی ہیں ہیوسٹن سے آتی ہیں کیلیفورنیا سے آتی ہیں کیلیفورنیا اور ٹورانٹو کے تو ہمارے ماشاءاللہ سے لگے بندے وہ ماشاءاللہ سے ایسے ہمارے کالرز ہیں اور اگر کسی پروگرام میں ان کی کال نہ آ سکے تو پھر وہ ہمیں بھی تو افسوس ہوتی ہے اور انہیں بھی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہو گئی کہ ہمیں پروگرام کا نہیں پتا چال سکا تو یہ پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے حصہ لینے والے انتظار کریں ہمارے دیکھنے والے انتظار کریں اور کرنے والے تو ظاہرہ بیچانی سے آپ سے بات کرنے کا انتظار کرتے ہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ میری بہنیں اس میں ضرور حصہ لیں اور اس میں اپنا پارٹسپیشن دیں تاکہ آپ کی آواز سن کے ہمیں اور زیادہ اچھا لگے اور آپ اپنی ماؤں کو سلام پیش کریں جس طرح میں اور ہمیرا بیٹھے ویسے تو ہم آپ سب کے نمائدہ ہیں آج اور آپ سب کی طرف سے اپنی ماؤں کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اپنی ماؤں کی خدمت کا احتراف کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ ماں کے بغیر ہماری شخصیات ہماری ہستیاں ہمارے وجود کچھ نہیں آپ کہیں گی ہمیرا اس میں جی بلکل میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن یہ ایسا ہے کہ میں نے کہا تم میرے لئے کلین کرو تم میرے لئے کوپ کرو تو یہ خالی ایک ہی دن پر ویسے نہیں منصر ہونا چاہیے کہ بس ایک دن وہ آگئے ہیں کر دیا تو اس کے بعد فارغ ہیں گاہے با گاہے انہیں یاد دلاتے رہنا چاہیے بشت ہم نے اپنے حقوق ادا کر دی ہیں ہم انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں ریٹرن دیں اس کا اور بچوں سے کوئی امید نہیں رکھی یہ مجھے بہت تکلیف دے بات لگتی ہے کیونکہ ہمیں امید رکھنی ہے ہم اپنے بچوں سے اچھی امید رکھیں گے تو اسی کے بارے میں ان کو یاد دلاتے رہیں گے ان کے فرائز انہیں یاد دلاتے رہیں گے تو وہ کسی قابل ہوں گے انشاءاللہ آگے فرائز اپنے کریں گے دوسروں کے ساتھ نہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو اللہ کرے کہ سب کی محبتیں صرف مدر دے پہ نہ آگے بھی جاری رہیں تو بلکل اتنی خوبصورت بات کی امیرہ نے کہ یہ جو مدر دے سے آپ کی خدمت کا انداز شروع ہوتا ہے اسے سٹارٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے اور یہ بہنیں نہ کہا کریں کہ ہم نے بچوں سے امید نہیں رکھی اگر اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ کہتا کہ مجھ سے نامید ہو گئی اور نامید کفر ہے تو اگر آپ اپنے بچوں سے امید نہیں رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موٹیویشن دے ہی نہیں رہے اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرتا ہے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے تو باقی رشتوں کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے بے شک یہ پہلا انسٹیوشن جیسا کہ ماں ہوتی ہے تو اگر ماں کے ساتھ کوئی شخص یا خاتون جو بھی ہوں گے ان کے بچے اچھا حسن سلوک کرتے ہیں تو وہیں سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اچھا رکھتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی میں تمام رشتے اچھے نبھا سکتے ہیں بلکل بہت خوبصورت بات ہے اس کے بعد پہلے تو وہ اولاد ہے نا اور بعض بچے جو ہیں وہ یہ سمجھ دیں اپنی اولاد جب ہوتی ہے تو اپنی اولاد اتنی پیاری لگتی ہے ایک ہمارے ابو بات سنایا کرتے تھے کہ ایک بیٹا بار بار دھوپ میں جا کے کھیلا کرتا تھا تو پھر باپ نے ہمیشہ منع کیا ماں نے ہمیشہ منع کیا کہ دھوپ میں مات جاؤ مارا دل پریشان ہوتا ہے وہ نہ مانے پھر اس نے دھوپ میں بیٹھ کے کام کرنا جب وہ خود شادی شدہ ہو گیا اس کا چھوٹا بچہ اس نے دھوپ میں بیٹھ کام کرنا سلام بیٹھ شیخ مداز کرنا ہوں جی جی فیاض بھئی کیسے آپ بہت شکریہ جیتے رہی بہت ضرور انشاءاللہ بلکہ ہم نے ایک پروگرام ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلائے تھا اور ان کے لئے فاتحہ کرائی تھی اور آپ نے اس میں قول میں حصہ لیا تھا جی جی اللہ جی مجھے بتائیں بھلا ماں کبھی دین ہوتا ہے جی میرا مانا یہ ہے کہ ماں کے بغیر دین ہی بہت خسرت بات کی ہے کہ ماں کے بغیر تو شیخ فیاض بھائی کہ رہے ہیں کہ ماں کے بغیر تو کوئی دن ہوتا ہی نہیں ہے بہت خسرت بات خسرت بہت بہت خسرت بات اپنے کے ہی ہے اللہ تعالی آپ کو اس کی جزائی خیر دے دنیا میں کوئی بھی ماں ان کا درجہ تو حاصل نہیں کر سکتی لیکن یہ ہے کہ ان سے سبق ضرور لے سکتی ہے کہ یہی سبق ہے نا کہ اگر اتنی اولاد پیاری ہے کہ اس کے لئے اپنی جان تک نچھاور کر سکتی ہے لیکن اگر حق کی بات آجائے اور باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بات آجائے تو پھر ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے تیار کر کے اللہ کے راستے پہ بھیجے تو یہ بی بی حاجرہ جیسی خواتین اور پھر یہ کربلا کی خواتین کیا کہنے جناب سیدہ جیسی ماں کے کیا کہنے کہ امام حسن اور امام حسین کی کیسی پرورش کی کیسی تربیت کی کہ امام حسین حسین عالی مقام کہلاتے ہیں کہ ان جیسا کوئی شہید ہی نہیں دنیا میں بیشک اور جب سر ان کی طرف آئے تو انہوں نے واپس کر دی انہوں نے کہ ہم صدقہ کی چیز واپس نہیں لیتے تو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا بہت خسرت بات ہے فیاض بھائی اللہ میاں آپ کی زندگی میں آپ کی عمر میں اور برکت دے اور آپ اسی طرح کال کرتے رہا کریں اور اب آپ نے ہمارا مستقیل کالر بننا ہے انشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند بہت پروگرم بہت اچھا ہے آپ پروگرم دن دن راچ ترکی کرے اور آپ یہ میسید ہے ساری دنیا تاکی اسی طرح پچھاتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینک اللہ حافظ بڑی خوبصورت کال کی آپ کی فیاض بھائی کہ انہوں نے چھیک کہا کہ کوئی بھی ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا اور الحمدلللہ جن کی ماں سلامت ہے انہوں نے ریسنٹ لی اپنی کو لوس کیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ایک دن سے کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا جو کچھ ماں کرتی اپنی اولاد کے لیے وہ نہیں ہو سکتا ایک چیز اور ایڈ دے رہے ہوتے لیکن میرا خیال ہے وہ ہم انہیں دنیا سے کاٹ رہے ہوتے ہیں ہاں جی وہ اپنے نوازوں پوتے پوتے ہیں جو بھی گھر میں بچے ان کے ساتھ خاص کوشش ایسی کی جائیں کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ان کا جائزہ لیں اپنے پیرنٹس کے لیے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل رکھے بہت خوشرت بات آپ نے کیجئے السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی بیام زینب میں آپ کو خوش عمدید کہا جا رہا ہے کون بات کر رہا ہے بھائی یاسر پاکستان سے بات کر رہا ہے جی یاسر کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو پیام زینب میں خوش عمدید کہتی ہوں آج مدر ڈے پہ آپ نے کال کی جی مدر دے کے لئے کال کی تھی مدر کے لئے مسی دینا چاہ رہا تھا جی جی کہ ہوں نے ہمارے زندگی بنائی ہمارے لئے سب کچھ کیا جی جو کچھ ہے ان کی وجہ سے اللہ نے خوش رکھے ان کی زندگی کی ان کی خواہش پوری ان کی خواہش تو سب سے بڑی خواہش تو آپ کی زندگی آپ کی ترقی آپ کا علم ہوگی یقینا اور اللہ ان کی ہر خواہش پوری کرے بہت پیاری بات کی آپ نے پیامے زینب دیکھتے ہیں آپ اچھا تو ٹھیک ہے اور کچھ کہنا جائیں گے یاسر آپ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کو اور لمبی زندگی دے اور آپ خود باپ ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ماں ہے جی آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے میرے تین بچے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں چلیے یاسر بہت شکریہ جزاکاللہ میں کال لے لوں جی اسلام علیکم سلام بات کریں آج میرے پچسکو نہیں آج میرے بہت شکریہ شما اتنی خوبصورت کال آپ کی اور یہ شما مکیلی فورنیا سے ہماری مستقل کال آ رہے شما کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کال ہی مکمل پروگرام ہی مکمل نہیں لگنی مکمل 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 لگتا ہے تو ان روحوں نے رونا شروع کر دیا اور نے کہا کہ ہم تو ارث پر زمین پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر تو وہاں پر ہمارا کو خیالی نہیں رکھنے والا ہوگا ہم نہ خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ میں وہاں تمہارے لیے ایک کرشتہ مقرر کروں گا اور وہ تمہاری ہر چیز کا خیال رکھے گا یہاں تک کہ تم بڑے ہو جاؤ گے اور جب تک تم فرشتہ وہ زمین پر رہے گا تم اس کی دعاوں اور اس کی محبت کے حسار میں رہو گے اچھا تو بچوں نے جو بیبی روئے تھیں انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالی ہم اس فرشتے کو کیسے گلائیں گے تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم اسے منود ہوگے تو جو ہے یہ اپنی ماں کے بارے میں یہ ہماری سب سے زیادہ محبت کی علامت ہے جو کہ اللہ تعالی نے بھی اس کے نے کہا ہے کہ ماں کے پیروں کی تلے چینک ہے ماشاءاللہ بھئی یہ تو بہت ہی خوبصورت آپ نے کہانی سنائی اور لطف آ گیا بہت ہی خوبصورت اور بہت شکریہ نکل رہے ہیں اور ہم آپ کا پروگرام ٹی وی میں بعد میں بھی دیکھیں گے اور بہت شوق سے دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا سفر اللہ کرے کہ خیریت سے کٹے اور آپ واپس اپنے گھر خیر خریت سے آئیں تو خدا حافظ اب دیکھئے کہ یہ اپنا فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کال کرتی ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہاں نہیں تھی مگر پھر بھی انہوں نے پارٹیسپیشن کی اور انہوں نے تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے اور اسی طریقے سے ان کا تعاون ہمیں ملتا رہے تو یہ اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ ان کی بات سے ہی بہت خوبصورت چیز ذہن میں آئی کہ واقعی ماں فرشتہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ تو فرشتہ ہے تو ہی ماں تو ہی ہور ہے ماں تیری آنکھوں میں ایسا نور ہے ماں تجھ کو دیکھا خدا کو دیکھ لیا تو یہ ایک حقیقت ہے ہم اپنی شاید روز مرہ کی زندگی میں اپنی مصروفیات میں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں ہی یاد آتی ہے تو یقیناً وہ ایسا مقنطیس ہے کہ جو آلاد ہے وہ کہیں بھی ہو کھشتی ہے ماں کی طرف اور بس یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق پورے کر سکیں آمین وہ اس میں ایک فیس بک پہ کسی نے وہ شیئر کیا تھا کہ بچہ جب پانچ سال کا ہوتا ہے تو I love you mom I love you mom جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو انائنگ ہو جاتی ہے ماں اس کے لیے کہ بھئی اور پھر جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں رہ رہا ہوں یہ میرے پیرنٹس ہے ظاہر ہے جب پابندیاں لگتی ہیں لیکن پھر جون جون بڑا ہوتا ہے اور جب تیس سال کی عیس تک پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں رہ سکتا اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ماں کے ساتھ اس کی اسوسییشن اور زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے وہ جب دنیا کے دھکے لگتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ ماں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کل ایک جگہ پہ جانا ہوا اور وہاں میں بات کر رہی تھی کہ مدر ڈے ہے اور میں نے ایک بزرگ خاتون سے کہا کہ آپ کال کیجئے گا کل پروریم میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو شرم آتی ہے لیکن میرا ایک پیغام دے دیجئے کہ بچوں سے یہ کہیں کہ ماں گھر کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی صرف گھر کی حفاظت کے لیے صرف گھر کی حفاظت کے لیے کہ آپ اپنی ماں کو اپنے گھر میں محض بٹھا کہ چلے جائیں جیسے ایک چوکی دار کو بٹھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک انسان ایک عورت جو ہر وقت اپنے گھر کی گروسری کرتی ہے ہر وقت پارٹیز ارینج کرتی ہے ہر وقت پارٹیز میں جاتی ہے ہر وقت اتنی پوری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جیسے ہی اس کے بچے شادی شدہ ہوتے ہیں تو بچے اسے گھر میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں خود گھومنے چلے جاتے ہیں ساری ساری شام گھر سے باہر رہتے ہیں وہ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی گاڑی میں پیچھے اپنی ماں کو بھی بٹھا لیں ہم جہاں جا رہے ہیں ہماری دوستوں کے گھروں میں جا رہا ہوں تو یہ ماں گھر میں فالتو فرنیچر کی طرح کیوں پڑی ہے تو وہ ان کے آنکھوں میں آسو آگے اور یہ بات بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے ایک چھوٹے بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اپنے دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں اپنی پارٹیوں میں جاتے ہیں بزرگوں نے ہمیں کیا کہنا ہے وہاں انہوں نے خاموشی سے بیٹھنا ہے لیکن اٹلیس وہ انسانوں کے درمیان تو ہوں گے تسلیم ہوں گے کہ ہمارے بچے سامنے ہیں وہ وہاں گھبرا رہے ہیں کہ گھر میں کب واپس آئیں گے باہر انہوں نے گیٹ کھولنا ہے باہر کسی نہیں آنا ہے لائٹیں جلانی ہیں انہوں نے کہا اتنے کام ہوتے ہیں اور وہ دل پریشان ہوتا ہے اور دل اس قدر ان کے الفاظ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دل چاہتا ہے کہ زندگی کا اختتام کب ہوگا میں فالتو چیز ہوں جسے یہ چھوڑ گئے ہیں تو میں کب دنیا سے جاؤں گی تو یہ باتیں بڑی عذیتناک ہیں ہم اگر اس لمحے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے چھوڑے ہیں کہ سب جا رہے ہیں ہمیں گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے چھوڑ دیا بلکل صحیح وہی بات کہ ہمیں اپنی زندگی میں انہیں شامل رکھنا ہے اس دن تک نہیں کہ صبح انہوں نے پڑھ کے کچھ پھوک دیا آپ چلے گئے اور شام کو آئے تو کالی hello hi کر لی اور پھر اپنے الگ بزی ہو گئے ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے ساتھ رکھنا چاہیے انہیں اپنے ڈسکشن جو روزمرہ کی آپ کی زندگی کی دسکشن ہے میاں بیوی بچوں کے ساتھ وہ ان میں شامل ہونا چاہیے ان کو بلکل ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے یہ سوچ کے کہ آپ تو اس زمانے کی نہیں آپ نہیں سمجھتی اور بہت زفا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتے کہ یہ واپس بچے ہو گئے اسے ماشاءاللہ میری والدہ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو اکثر ہم بھی کہہ دیتے ہیں ان کو ہمیں بچوں کی طرح کرنے لگتی ہیں تو وہ پھر بڑے پیار سے مسکرا کے کہتی ہیں بوڑے بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑی شرم بھی آتی ہے کہ میں نے ان کو اچھا نہیں لگا میں نے ان کو اس طرح کہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس طرح بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر چیز کے لیے زد کرتے ہیں اور ماں ان کو باپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ چیزیں اور ان کا دل رکھتے ہیں تو جب وہ اس سٹیج پہ آئیں تو بچوں کو اس سٹیج یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تو مانگیں گے بھی نہیں زیادہ پیرنس تو مو سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن ہم ہمیں خود یہ چیک کرنا ہے ہمیں خود یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان کی زندگی کو خوشگوار اور قرآشائش بنا سکتے ہیں بلکل بلکل بہت خسرت بات آپ نے یہی کہ ہم نے اپنی ماں کی زندگیوں کو آسانی میں بدلنا ہے انہیں خوشیاں دینی ہے جی اور اس طرح وہ ہمیں بھی آرام دے بستر اور ایک الگ ہونا نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ درہے ہیں اندر سے یا ہم پریشان ہو تو جا کے ماں کو اپنی پریشانی بتائیں اور ماں کا دل ہولاتے رہیں اور وہ بیچاری بیٹھ کے ہمارے لیے وظائف کرتی رہے اور دعائیں کرتی رہے ہم نے اپنی خوشیوں میں بھی ماں کو ساتھ رکھنا ہے ہم نے کوشش ویسے بچوں کو چاہیے کہ ماں کو کم سے کم پریشان کریں ماں کو زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں بتائیں کامیابیوں کی باتیں بتائیں جس کے لیے وہ ہر وقت دعا کرتی ہے اور ظاہری بات تھے تو قلیم اللہ سے جب ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے اس لیے کہ دعائیں کرنے والی تمہاری ماں اب دنیا میں نہیں رہی اگر ایک نبی کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نبی کی یعنی ماں نبی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسانی ہوتی ہے تو ہم تو عام لوگ ہیں جی میں call لے لوں جی اسلام علیکم یہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں جی بالکل ہو رہا ہے سان بھائی اس میں ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ ابھی آپ اسے یوٹیو پر دیکھ لیں گے اچھا چھئی اس میں نہیں آرہ جی اچھا میں نے یہ آپ پروگرام مہا کے مدرز دے کے حوالے سے ہو رہا ہے جی جی ضرور ضرور بسم اللہ باقی پروگرام کو دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے وہ تو ایک مجلس ہو رہی ہے شابان سکس ٹین کے حساب سے تو آج سے ہو رہی ہے اچھا میں دیکھ رہا میں سوچھ رہا کہ دنی آج آیا نے کہتا رہی لیکن چلے جی 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 چلے ماں کے عنوان سے نظب پڑھتے ہیں ماں گلوں میں گلاب ہوتی ہے واہ جی بہت اچھے ماں گلوں میں گلاب ہوتی ہے حسن کا جن شباب ہوتی ہے بہت اچھے حسن کا جن شباب ہوتی ہے بہت اچھے مو لاجواب ہوتی ہے بہت خصورت رشتے سبھی مکرم ہیں بہت خصورت جیسے تاروں میں چاند ہوتا ہے جیسے تاروں میں چاند ہوتا ہے ہم میں یہ مہتاب ہوتی ہے بہت اچھا ہے اور حسرت و یاس میں امید ہے جو حسرت و یاس میں امید ہے جو یہ خدا میں بہار ہوتی ہے بہت خصورت اور جیتے اس کی ہے دعاوں سے یہ قابل غورت ہے نہیں بلکل جیتے اس کی ہے دعاوں سے زیست میں جب بھی ہار ہوتی ہے بلکل ٹھیک بہت اچھے جیتے اس کی ہے دعاوں سے زیست میں جب بھی ہار ہوتی ہے نہیں فکار ہوتی مہا نہیں فکار ہوتی مہا نہیں پروردگار ہوتی مہا اکس پروردگار ہوتی ہے بہت خصورت مہا اللہ کا پرتو ہے اس دنیا میں اور اکس پروردگار ہوتی مہا اکس پروردگار ہوتی ہے اور نیم شبت جو بھی وہ دعا مانگے نیم شبت جو بھی وہ دعا مانگے وہ دعا مانگے وہ بڑی مستجاب ہوتی ہے وہ بڑی مستجاب ہوتی ہے اور عرش تک اس کی ہے دعا جاتی عرش تک اس کی عرش تک اس کی ہے دعا جاتی سربت سجدہ جو خوکے سربت سجدہ جو خوکے روتی ہے اور کبھی تنہا نہیں ہے لوٹی وہ کبھی تنہا نہیں ہے لوٹی وہ ایک رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے ایک رحمت بھی لاکھ رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے اور بھاپ لیتے ہیں بھاپ لیتے ہیں بھاپ لیتے ہیں ہم بھی مشکل کو بہت اچھے بھاپ مخزن ہے جو دعاوں کا بھاپ مخزن ہے جو دعاوں کا ارے ماں بھی امل کتاب ہوتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دعا کا اثر ماں اثر کا نفاظ ہوتی ہے نفاظ ہوتی ہے بہت اچھے کل جو ہمراہ میرے ہوتی تھی بہت خوب بہت خوب جدا مگر ہم سے ہو گئی خوب جدا مگر ہم سے رے یاد اس کی جدا نہ ہوتی ہے صرف رحمت کی جا نہیں ہوتی صرف رحمت کی جا نہیں مادر رے رحمتوں کا کہان ہوتی ہے بے شک باری فردوس ہو مقام اس کا باری فردوس ہو مقام اس کا وہ جو برزخم آج سوتی ہے وہ جو برزخم آج سوتی ہے اور اس سے نظم کا مقتلی زیست کیا ہے بدون ماں اکر زیست کیا ہے موت سی ایک حیات ہوتی ہے موت سی ایک حیات ہوتی ہے بہت خوبصورت ہے سان بھائی بہت اچھے بہت اچھے اتنی میں نے نظم جی 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 بسم اللہ پہلے آتی تھی اب نہیں آتی اب کسی بات پر نہیں آتی اس شمین میں یہ لکھی ہوئی ہے اچھا ارشاد پہلے آتی تھی اب نہیں آتی ہائے کیوں ماں نظر نہیں آتی بہت خوبصورت ہے وہ جو کہتی تھی میری جان ہے توں جی بہت خوبصورت ہے وہ جو کہتی تھی میری جان ہے توں وہ میری جان Akbar نہیں آتی اور روح اور جسم سے ابارت ہے روح اور جسم سے ابارت ہے زندگی چیز جو ہے کہلاتی وہ اکیلے کبھی نہیں جاتی جسم بھی ساتھ لے کے ہے جاتی جسم بھی ساتھ لے کے ہے جاتی اور جولی دامن کا ساتھ ہے ان کا دونوں قائم تو زیفت ہے باقی بہت کچھ رہے تو جسم بھی نہ رہے زیفت جب تک ہو جان نہیں جاتی بہت اچھے بہت اچھے کچھ نہیں جاتی کچھ نہیں جاتی ملکیت تیری سب رہی جاتی اور پنچھی اڑنے سے ہو کفص خالی جی پنچھی اڑنے سے ہو کفص خالی پنچھی اڑنے سے ہو کفص خالی ہے ابس سب جو روح رہے جاتی اور مکتہ جی جب سے ماں مر گئی تیری آکر جب سے ماں مر گئی تیری آکر جسم تیرا نہ روح تیری باقی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بوسورت زندگی رہی تو یو ٹیوب میں آپ کو پروگرام بھی میں نے نہیں دیکھا اور یہ بھی لائف تو نہیں آرہا اب ہمیں بتا ہی نہیں کیا ٹاپک ہے اس میں چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے احسان بھائی ابھی آپ تھوڑی دیر میں پروگرام دیکھ لیجئے گا اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ احسان بھائی ان کا پروگرام جب وہ کبھی نہیں ان کا وہاں جا پاتا وہ نہیں اسے پروپر دیکھ پاتے تو پھر وہ یہ ان کی پروگرام سے محبت ہے کہ وہ اس بات کو اتنا فیل کرتے ہیں کتنا خوبصورت شہرت ہے کہ حسن کا جون شباب ہوتی ہے آپ اپنی مثال ہوتی ہے ہستی وہ لا جواب ہوتی ہے تو واقعی احسان بھائی اتنی نظمیں پڑیں ماں کے بارے میں جب یہ میں پروگرام تیار کر رہی تھی لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت فکر نہیں بہت خوبصورت دیکھے ہے نا اتنے پیارے لفظ اور اتنا خوبصورت انداز آپ نے اپنی امی کو اٹریبیوٹ پیش کیا اور جب سے ماں مر گئی تیری اخ کر جسم تیرا نہ روح تیری باقی تو واقعی ماں اس دنیا میں نہ ہو تو انسان کا جسم اور روح کیا پھر باقی رہ جاتا ہے جب ماں دنیا میں نہ ہو تو اللہ جن کی ماں سلامت ہیں انہیں سلامت رکھے اور ان کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق دے جیسے تاروں میں چاند ہوتا ہے ہم میں یہ مہتاب ہوتی ہے تو خوبصورت الفاظ ہے تو احسان بھائی اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آپ کے کلم میں آپ کے علم میں آپ کے حلم میں اور زیادہ اضافہ دے اور زیادہ برکت دے اور اسی طرح پروگرام میں حصہ لیتے رہیں تو میں جب ماں کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کی عظیم ترین ماں جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ کے بارے میں ضرور ایک نظم سنانا چاہوں گی کہ آگئی فاطمہ جبریلِ امی دے رہے ہیں صدا آگئی فاطمہ آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء عرش سے فرش تک نور کا ہے سما آئی عالم میں کیا لائی اماموں کی ماں دیکھئے کہ یہ بارہ اماموں کی گیارہ اماموں کی یہ ماں ہیں اور وقت کے امام انہی کی اولاد ہیں اور آپ دیکھئے کہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں اور اپنی بچوں کی پروش انہوں نے کس طرح کی امامِ حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ دنیا میں اس کردار کی نظیر نہیں ملتی یہ اس ماں کی تربیت ہے دور عالم کا سارا اندھیرہ ہوا آگئی فاطمہ آگئی فاطمہ مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضہ حکم خالق سے جب ہو گئے ایک جا پھر دور دوں کی بارش میں زیرے کسا پھر درودوں کی بارش میں زیرے کسا آگئی فاطمہ آگئی فاطمہ جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے اور بن کے خیات آتے رہے بھیک لیتی ہے جا جلدی کشکولہ آگئی بھیک لینی ہے جا جلدی کشکولہ آگئی فاطمہ آگئی فاطمہ تو یہ جناب فاطمہ سلام علیہ علیہ کا کردار ہیں جنہوں نے دنیا میں ماں کی عظمت کو اتنا واضح کیا تو آپ کچھ اور سنانا چاہیں گی اور کچھ نہیں مہا پہ کچھ پڑھ دیجئے کچھ سیں کہ صرف ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے لیے دعا مانگنا ہی بھول جاتی ہے کیونکہ وہ ہمتن ہر وقت ہر دن ہر رات اپنے بچوں کی خیریت کے لیے اور ان کی کامرانی اور کامیابی کے لیے ہی دعائیں کرتی رہتی ہے تو اس پر اپنی ماں کی مثال دوں گی کہ depth وہ ماں نماز پڑھتی ہیں تو میں نے ایک دن نوٹ کیا کہ وہ جلدی سے کچھ پڑھتی ہیں ، دعائیں بgganden اس کے بعد ش Attack اس کے بعد لیے ختم کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ امی بس SekEl اہمی دعا ہوں۔ کہتی ہی اللہ کہ وہی تو مانگ رہی تی ہے آپ سب یہёج نہیں ٹھے آتها لیتے کچھ بچانے میں نے دعائے ختم کر دیا میں نے کہا امی آپ ابھی بھی صرف ہمارے لئے دعا کرتی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا آپ سب ہی ہماری دنیا ہو دنیا تھے اور رہو گے جب تک میں زندہ ہوں تو ماں تو سرابہ دعا ہوتی ہے بے شک ماں سرابہ دعا ہوتی ہے اور واقعی وہ اپنی ہستی کو بھول جاتی ہے میں آپ کی والدہ سے اُز دن ملی تو انہوں نے کہا بیٹی تم بھی تو میری بیٹی ہو اور سارے بچے ساری ماں کے بچے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ بلکل اپنی ماں تو دور ہوتی ہے لیکن جو ماں قریب ہوتی ہے انسان اسی کے سائے میں اسی کی دعا لینا چاہتا ہے کہ ماں تو جس کے اندر مامتا ہے وہ ماں ہے اور وہ سب کی ماں ہے دیکھا جائے تو مطلب صرف یہ نہیں کہ دنوں نے بچوں کو جنم دیا ہے وہ والدہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نوازہ ہے شرف سے تو وہ ماں ہیں اگر دیکھیں تو بیٹی جو بھاگ بھاگ کے باپ کے لئے پانی کے گلاس لے کے آتی ہے دور دور کے بہن بھائیوں کے کام کرتی ہے یا بھابیاں اپنے دیوروں اور نندوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے اپنی سگے بہن بھائی ہیں اور اس طرح کے سارے رشتے دیکھیں تو مجھے تو عورت کے ہر روپ میں ماں نظر آتی ہے عورت کے ہر روپ میں محبت ماں کی ہی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز ہی ایسی تخلیف کی ہے اب دیکھیں نا جناب سیدہ کو امِ ابیہا بھی کہا گیا رسولِ خدا نے فرمایا امِ ابیہا امِ ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کہ وہ شفقت وہ محبت وہ اس طریقے سے کیئر کرتی تھی رسولِ خدا کی کہ جیسے ایک ماں کرتی ہے تو امِ ابیہا کا خطاب ملا اور خدا کے رسول سے ملا اور یقیناً یعنی اللہ سے ملا تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے یہاں میں آپ کی امی کو اپنی امی کو اپنے شوہر کی امی کو اور جتنی امیاں ہیں ان سب کو ایک نظم کی شکل میں ضرور حدیہ یقیدت پیش کروں گی کہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے دیکھئے ماں اگر دنیا میں نہ ہو تو بھی اس کی روح اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے تو تیرے آنچل کی تھنڈی ہوا چاہیے لوری گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو لوری گاگا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر صویرے جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے میں تو کہتی ہوں کہ زندگی میں کوئی کام اپنی امی کی دعا کے بغیر کاری نہیں سکی میں نے ساری زندگی امی کو اپنی طرف ہی لگائے رکھا ہے کئی دفعہ میرے باقی بہن بھائی کہتے بھی ہیں کہ ہر وقت امی کو تو آپ کی پڑی رہتی ہے اس لیے کہ میں امی کو امی اس بات کی دعا کریں امی اس بات کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے امی کو یہ بات نہ بتائی اپنا یہ کام نہ بتائی پتہ نہیں میرا یہ کام ہو گئی نہیں اور ٹھیک ہو سکے گا نہیں تو یہ ذہن میں ایک بات ہوتی ہے تو تیری ممتہ کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام کر تیری انگلی میں بھڑتا چلوں آسرا نہیں تیرے پیار آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تو ہر بچے کو صرف اور صرف اپنی ماں کی دعا چاہیے ہوتی ہے اگر دنیا میں ماں کی دعا نہ ہو تو اس کی زندگی میں اور کیا ہوتا ہے ماں کے سوا دنیا میں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ اس دنیا میں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ماں ہی کی شکل اور اسی کو تھوڑا اگر ہم سمجھیں کہ خاص طور پر ماں کا اٹیشمنٹ شاید ویسے تو کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے ساتھ اور بیٹے ماں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں محبت میں یا جس طرح بھی ہے لیکن ماں جو ایک درد رکھتی ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے دل میں وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا اور ماں اتنا تڑپتی ہے اتنا روتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے بعض دفعہ آپ اسے خاموش بیٹھا ہوا دیکھیں گے لیکن وہ پھر بھی دعا کر رہی ہوتی ہے وہ مجسم دعا ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر خالی رو رو کے گڑڑا کے مانگنے سے بچوں کے نصیبیں بدل سکتے تو آج زندگی میں دنیا میں ماں کی دعاوں کے سہارے کوئی تکلیف میں نہ ہوتا جتنا وہ اپنے بچوں کے لیے روتی ہے اور گڑڑاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب ماں کو سلامت رکھے اور سب بچوں کی خوشیاں ان کو دکھائے آمین تو یہاں ابھی خیرشمہ نے اتنی خوبصورت ماں کے بارے میں سٹوری سنائی اور مونہ نے یوکے سے کال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے تو بچہ جو اس کا چلنا پھرنا اس کا بولنا ماں کی تربیت کی اکاسی کرتا ہے ہر تخلیق اپنے خالق کا کی اکاس ہوا کرتی ہے اور انسان پروردگار کی تخلیق ہے اور پھر اس کا جو شخصیت اس کا جو چلنا پھرنا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا کردار اس کی ماں جو اس دنیا میں اس کی تخلیق کرتی ہے تو اس کی اکاس ہوا کرتی ہے جتنی ماں محضب ہوگی جتنی ماں پڑھی لکھی ہوگی جتنی ماں تربیت یافتہ ہوگی جتنی ماں تہذیب یافتہ ہوگی وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کروائے گی ابھی فیاض شیخ بھائی نے یہ کہا کہ کربلا کی ماں کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ماں نے تو بچوں کو تیار کیا ہی لیکن بچوں کا کردار بھی دیکھیں کہ کسی بچے نے پیٹ نہیں دکھائی جناب زینب آلیہ کے بچے کہاں جا کے تو ان کی شہادت ہوتی ہے کتنے دور نکل گئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے آنو محمد تو یہ ماں کی تربیت ہے کہ جو اپنے بچوں کو دلیر بناتی ہیں جرت مند بناتی ہیں حق بات پر ڈٹ جانے والا بناتی ہیں سچ بولنے والا بناتی ہیں دیندار بناتی ہیں اور پاک تینت بناتی ہیں یہ ماں کی تربیت ہے کہ دنیا میں بچے اتنے نیک نام ہوتے ہیں تو ایسی ہی ماں کے لیے میں ضرور چند اشار کہوں گی کہ خدا نے جو بھی دیا وہ مقام تجھ سے ہے خدا نے جو بھی دیا وہ مقام تجھ سے ہے تمہارے دن سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے کہاں بساتے جہاں اور میں کم سی نونادان کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے کتنے اس کے کام ہوتے ہیں کہاں بساتے جہاں اور میں کم سی نونادان یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں وسیشہ کے یہ اشار ہے کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے اس لیے کہ یہ ماں کی تربیت ہے کہ بچہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا احترام ہوتا ہے دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور یہ تو پروگرام ہی پیام زینب ہے کائنات کی اتنی عظیم ماں کے نام پہ ہم نے یہ پروگرام رکھا اور تاکہ کردار زینب کی جرت کی شمع ہمارے ہاتھ میں ہو کردار زینب کی جرت اور بے باقی کا اسا ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم حق بات کہہ سکیں دیکھئے حق بات کہنا بھی بہت مشکل ہے کسی کو سچی بات کہنا بھی بہت مشکل ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماں کو اپنے بچوں کو ساف سا بتا دینا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے یہ خامی ہے تم نے درست کرنا ہے یا کیا کیا جائے تربیت میں بلکل بلکل کہنا چاہیے اور شروع دن سے یہ لائے عمل رکھنا چاہیے ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں دیکھیں ماں باپ مل کے تربیت کرتے ہیں اور ان کی تمام ضروریات بھی وہی پوری کرتے ہیں اور ماں باپ کا کردار ایک جیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ وہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ماں دن بھر ان کو ڈاٹی ڈپٹی ہو تو باپ آکے ایک دم کھولی چھپٹی دے دیں اور کہہ دیں کہ اب تم فارے ہو جو جو کرنا ہے اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے وہ آپس میں اگر ہم ڈسکس کر لیں پہلے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا ہے اور ان چیزوں کی اجازت دینی ہے اور اس طرح کا لائے عمل تیار کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے ان سے کروانا ہے بچوں سے تو بالکل یہ اچھی بات ہے کہ شروع سے اگر آپ بچے کو ٹوکیں تو وہ ان کی سرشت میں شامل ہو جاتا ہے کہ یہ بری بات ہے اور بری بات کیوں ہے یا یہ غلط ہے ہمیں ایسے اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تو اس کے پیچھے ریزننگ بھی ان کو یاد رہتی ہے صرف یہ نہیں کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ مارے گا اس طرح مت کرو نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہیے اور جب آپ چھوٹی عمر سے ان کو جو چیزیں سکھاتے ہیں یقیناً وہ زندگی میں ان کے ساتھ رہتی ہیں بلکل بہت خسرت بات آپ نے کہی اب میں یہاں حضرت علیہ علیہ السلام کے خطبے کا وقت ہو گیا نحج البلاغہ اس میں یہ آج ماشاءاللہ سے 97 خطبے تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کے کچھ میں اپنے سعادت حاصل کروں گی یہ خطبہ پڑھنے کا اس میں فرماتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پر ہم نے اللہ کی اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جو ہوگا اس کے مقابلہ میں اس سے مدد چاہتے ہیں جس طرح اس سے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں یعنی حضرت علیہ علیہ السلام اس میں ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جس طرح اپنے جسم کے لئے کچھ مانگتے ہو اسی طرح دین کی سلامتی بھی اللہ سے مانگو اے اللہ کے بندو میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وسیعت کرتا ہوں اور جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے یعنی دنیا کے پیچھے مت بھاگو یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی حالانکہ تم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے اور وہ تمہارے جسموں کو کونہ وہ سیدھا بنانے والی ہے حالانکہ تم اسے ترو تازہ رکھنے کی ہی کوشش کرتے رہے ہو حالانکہ تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو تمہاری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے چند مسافر کسی رہ پر چلیں اور چلتے ہی منزل تیہ کر لیں اور کسی بلند نشان کا قصد کریں اور فوراں وہاں تک پہنچ جائیں کتنا ہی تھوڑا وقفہ ہے اس گھوڑا دوڑانے والے جو اسے دوڑا کر انتہا کی منزل تک پہنچ جائے اور اس شخ کی بقاہ ہی کیا ہے کہ جس کے لیے ایک ایسا دن ہو جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور دنیا میں ایک تیز گام طلب کرنے والا اسے ہنکا رہا ہو یہاں تاکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سر بلندی کی خواہش نہ کرو اور اس کی آرائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے سکبری سے چکنے چلانے لگو اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں اور اس کی آرائشیں اور نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں اور اس کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی اور اس کی ہر مدت کا نتیجہ اختتام اور ہر زندہ کا انجام فنا ہونا ہے یعنی اس میں ہمیں زندگی کے ختم ہونے کی بات بتائی جی میں کال لے لوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جی جی کورا تولین ہاں جی کورا تولین کیسے ہی آپ بہت شکریہ کورا تولین اس دن بھی آپ نے اتنی خوبصورت کال کی تھی میں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ کی آپ کے پروگرام کی بہت بڑی فین ہوں اور ہم لوگ پوری فیملی آپ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ آپ کو آپ کے چینل کو مہا سخاوت کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائی بہت شکریہ بہت شکریہ جیتی رہیے تو مدر ڈے پہ کیا گئیں گی کورا تولین بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اللہ حافظ یہ کورا تولین تھی پاکستان سے اور انہوں نے اس دن بھی بہت خوبصورت کال کی اور ہمارے پروگرام کو امن کا پیامبر قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کی صحت میں توفیقات میں اور اضافہ کرے اور کورا تولین اسی طریقے سے کال کرتی رہیے رات کو جا کے پروگرام کا انتظار کرنا اور کال کرنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور یہ کال آپ کے لئے باعث جزا بن جائے باعث رحمت بن جائے تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی امی کو تمام ماں کو اٹریبیٹ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور جو جن کی ماں سلامت نہیں ہیں اس دنیا میں ان کا وہ جہان بہت اچھا ہو بہت شکریہ قرار تولین بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ تو پیام زانب کی آپ فین ہیں آپ شوق سے دیکھتی ہیں پوری فیملی تو اب میں اس کے لئے شکریہ ادا کر سکتی ہوں آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے تینک سے کالائی یو کس پاکستان سے آئی کیلیفورنیا سے آئی اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کی ماں کو سلامت رکھے اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنا پروگرام ختم کرنا چاہیے جتنا کہا کم ہے اور جتنا کہا جائے کم ہے کہ میں یہاں اوزن میں نے پروگرام میں آپ نے جو پروگرام کیا تھا میں نے یہ نظم سنائی تھی اور تمام ماں نے بڑی پسند کی تھی تو میرا خیال ہے کہ آج بھی میں اسے سنانا چاہوں گی کہ امبر کی یہ اونچائی دھرتی کی یہ گہرائی تیرے من میں سمائی مائی او مائی تیرا من امرت کا پیالا یہی کعبہ یہی شوالا تیری ممتہ پاون دائی مائی او مائی جی چاہے کیوں نہ تیرے قدموں ہی میں بیٹھوں جی چاہے کیوں نہ سات تیرے میں بن کے تیرا ہم جولی تیرے ہاتھ مچولی پریوں کی کہانی سنا کے کوئی میٹھی لوری سنا کے کردے سپنے سکھ داری مائی او مائی سنسار کے تانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا سب دکھ سکھ میں ڈھل جائیں تیری باہیں جو مل جائیں مل جائے سب خدائی مائی او مائی تو یہ میں اس کے ساتھ ماں کو سلام پیش کروں گی اور ماں کے لئے دعا کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کہ ماں ہم سے راضی رہیں اور میں چاہوں گی کہ اسی نظم کو آپ آخر میں چل جلتے اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام مالی تعاون سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے جہاں رہیں خوش رہیں شادہ آباد رہیں اور اپنے رب کا سجدہ کرتے رہیں ایک مرتبہ مل کی ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد فجل فرا جاؤں تو میرا سلام میری ماں کو اور تمام ماں کو تو میں کہوں گی کہ چلتے چلتے پھر وہ سنائیے بہت خصورت انداز آپ کا سلامت رہیے سلامت پھر مرن نو تھا لب دی دیں در جاوے ایک بار تے ماں لب دیا نئی ماں دے وانگو کنے درد بٹانا اے اے می بو آ کھڑ کے آ کے نئے آ نئے اے می رول آ پان آ کھا و مر دیا نئی در جاوان ایک بار تے ماں لب دیا نئی اے ڈیاں گوڑیاں جگ تے چھا ماں لب دیا نئی در جاوان ایک بار تے ماں لب دیا نئی بہت خصورت میں کھو کہی تھی اسی میں اور بعض اشار تو ایسے ظالم اشار ہیں کہ بس بہت خصورت بہت بہت شکریہ حمیرہ آپ میری ریکویسٹ پہ آئیں اور ساری بہنیں اصل میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی آپ کو سننا چاہتی تھی آپ لیکن میں چاہوں گی کہ پھر انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے بہت جلد پھر بہت 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 آپ لگوں کا کام واقعی تعریف کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھائے پھلے پھولے اور زیادہ اچھے مقاسد کے لئے استعمال کیا جائے بہت شکریہ بہت مہربانی اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کی بہن اندلیب زہرہ مرزا